سلیمان غطیب میموریل ایڈوکیشنل کلچرل انچیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگا انڈیا احمد ایسا کنزرویٹر آف فارس ریٹائر فرما رہے ہیں آپ بینگلور سے ہیں اور آپ نے 1922 کو بینگلور میں جنم لیا میسور اینورسٹی سے بی ایسی کی ڈگری کرنے کے بعد آپ یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ چلے گئے جہاں سے انہوں نے فارسٹری میں اسپیشلائزیشن کیا اور ہندوستان لوٹے ہندوستان واپس آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ کو جوائن کیا اور کافی مسابقت کے بعد آپ بہت عالی عہدے پر پہنچے آپ کو بچپن سے ہی شیر و شیری سے رغبت رہی ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ جس طرح انگریزی پر عبور رکھتے ہیں کنرہ پر عبور رکھتے ہیں اسی طرح اردو اور فارسی پر بھی عبور رکھتے ہیں اور آپ نے علامہ اقبال کے فارسی کلام پائم مشرق کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کے علاوہ مختلف فارسی شورا کے کلام کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے جن میں ربائیات عمر خیام شمس تبریزی سادی رحمت اللہ علی مصنوی مولانا روم کی پاک جلدوں میں انہوں نے مصنوی مولانا روم کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا اپنا مجموع کلام نوائی زندگی کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے آپ کی ان خدمات کے ایویز میں کرناٹک اردو اکیڈیمی نے آپ کو انعام سے نوازا اور ساتھ ہی انجمن ترخی فنکاران اردو کا توصیفی عزاز بھی آپ کو حاصل ہو چکا ہے پاسبان گولڈن جبلی اوارڈ بھی آپ کو حاصل ہو چکا ہے آپ سلمان خطیب کے کافی خریب رہ چکے ہیں جب آپ کی پوسٹنگ گل برگا میں ہوئی تو آپ کی دوستی سلمان خطیب سے ہوئی ہے اور وہ بہت خریب سے ان کو جانتے ہیں لہٰذا ہم نے تبرکات میں سے ایک تبرکات ہمارے درمیان اٹھا لیا ہے اور آپ سب کے درمیان موجود ہیں میں ٹرس کی جانت سے آپ کا خیر مغدم کرتی ہوں now i would like to introduce our chief guest شریماتیب عرونہ راوسی پاٹل ریوور she is the eldest daughter of shri Prabhadev of Sholapur who was born on 26th May 1960 in a renowned family of Sholapur she married Mr. Chandrasekhar Patil on 28th April 1980 unfortunately he passed away soon then she contested the election of MLA from Gulbarga and to fill up this post she contested from Jantadal and won the assembly segment from Gulbarga North she is a beloved leader of North constituency she is blessed with two sons and one daughter her eldest son is Zilla Parishat President Madam on behalf of the trust I heartily welcome you for the second session of today's Jadri thank you so much for the صحابہ کی گلپوشی کے لیے صاحب زادی سلیمان خطیب تقدیس کا اثر صحابہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں اور ارونا چندر شکر پاٹل صحابہ کی گلپوشی فرمائیں اس کے بعد میں آج کی معزز مہمان خصوصی مہترم آرونہ چندر شکر پاٹی ریور ایمیل اگل برگا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شما جلا کر اس مشاعرے کا آغاز فرمائیں اور مہترم صدر مشاعرہ عیسار احمد صحابہ یامل خطیب صاحب و ازیاد احمد عبداللہ صحابہ یامل تحسین خطیب تمکین خطیب صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں نفرتوں کی فضاؤں میں رہ کر پیار کا آسمان رکھتے ہیں جس کے ہر لفظ میں ہے ایک جہتی ہم وہ اور دو زبان رکھتے ہیں مشاعرہ کا باخائدہ آغاز ہو چکا ہے معزز خواتین و حضرت اس سے پہلے کہ سٹیج مشاعری کی حالت میں آ جائے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے معذرت کے ساتھ ابھی میں نے آپ کی تعلیاں سنی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب ہمارے شوراں پر بھی اسی خسم کے تعلیاں بچنے والے ہیں خواتین و طرح تعلی دو خسم کی ہوتی ہے ایک نجات کی تعلی ہوتی ہے اور ایک خوشی سے بجائی جاتی ہے اب یہ صاحب مائک کا فرض ہے کہ اس میں فرق کریں کہ آیا یہ تعلی نجات کے لیے ہے یا خوشی سے بجائی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم نجات کی تعلی سے دور رہیں گے اور ہم جو بھی کلام پڑھیں گے ہمارے شوراں جو بھی کلام پیش کریں گے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ تعلیہ نہیں بجائیں گے بلکہ قہ قہل اٹھائیں گے اور اگر آپ نہیں ہسیں گے تو ہم آپ کا کیا بگاڑ لیں گے تو مشاعرے کا بازابتہ آغاز ہونے سے پہلی یہ تھوڑی سی تمہید تھی اور ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی اس سے پہلے کہ میں شوراں اکرام کو بلا لیتا ہوں ان کی موجودگی میں بول دوں تاکہ ان کے لیے بھی وسیعت کا کام ہو جائے میں ہمارے سب سے پہلے تو صدر مشاعرہ سیار احمد عیسار صاحب آئی ایف ایس سے میں درخواست کروں گا کہ وہ شہنشین پر دوبارہ تشریف لاکر مشاعرہ مشاعری کی صدرات فرمائیں اور وہ بھول جائیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ گلبرگے کی سرزمین جہاں حضرت سلمان قطیب اور پدمشری مصطبہ حسین جیسی شخصیتوں نے جنم لیا ہے اور ساری دنیا میں نام کمایا ہے ہم اپنی تھوڑی سی نشانیاں یہاں چھوڑنا چاہتے ہیں حضرات اس سے پہلے کہ مشاعرے کا آغاز ہو میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے بتلا دینا چاہتا ہوں ایک سیاسی لیڈر اور ایک ہندوستانی عام شہری کو بے ایک وقت فانسی کی سزا ہوئی جیلر صاحب جیج اور متعلق ہاں جو آفیسر تھے سب آئے اور دونوں سے آخری قاہش پوچھنے لگے انہوں نے پہلے سیاسی لیڈر سے کہا کہ دیکھو جناب اب آپ کو فانسی ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ آپ کو فانسی دی جائے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی آخری قاہش بتلا دیں تاکہ ہم اس کو پوری کر سکیں سیاسی لیڈر نے کہا کہ میری آخری قاہش ہے کہ میں دس منٹ تقریر کروں گا وہ عام شہری جو بیچارہ تھا وہ تو پہلے سے مراوا تھا اس سے پوچھا گیا آپ کی آخری قاہش کیا ہے اس نے کہا جیلر صاحب اس سے پہلے کہ لیڈر تقریر شروع کرے مجھے فانسی دے دی جائے خواتین و حضرات انسان پیدا ہوتا ہے تو خدر ہوتا ہے اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دوسروں کو رولاتا ہے تو یہ زندگی سے پیدائش سے لیکے موت تک کا جو فوصلہ ہے اس کو ہم زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور ہم سب لوگ زندہ دلانے حیدرباد حیدرباد سے یہاں آپ کی خدمت میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ہسانے کی اور جہاں آپ کو شیر سمجھ میں آیا تب بھی ہسیے اور اگر نا سمجھ میں آیا تو گھر جا کے ضرور آپ ہسیں گے آپ کی ایمانداری پہ ہم کو کوئی شک نہیں ہے آج ہم جس شخصیت کی یاد میں سلمان خطیب یادگار مشاعرے کا یہاں اعتمام کیا گیا گول مل کا بھی معاملہ چلا ان کے اپنے صاحبزازے یامین خطیب صاحب سے میں دست بستہ درخواست کروں گا کہ وہ شہنشین پہ تشریف لائے تعلیوں کی گون سے ان کا استعمال ہو ہم سے زیادہ قابل لوگ اس وقت اس حال میں بیٹے ہوئے ہیں کئی نقاط کئی عدیب کئی شاعر کئی مدبر یہاں بیٹے ہوئے ہیں میں ان سب کو میری ماں بہنوں سبھی کو ہم سب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ سلمان خطیب میموریل ایڈوکیشنل کلچرل اینڈ چارٹیبل ٹرسٹ کے تمام زمداران کا میں تمام شورہ کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی اور ہم لوگوں نے بھی خبول کیا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی دعوت پر پورا پورا اتر سکیں ملک میں مردم شماری سے ہوا یہ آشکار ملک میں مردم شماری سے ہوا یہ آشکار صرف شاعر ہیں یہاں پر دو کروڑ اسی ہزار اب دیکھئے اس میں سے پانچ ساتھ شورہ کو ہم نے یہاں مدو کیا ہے ورنہ مشاہرہ کئی سالوں تو چلتا رہے گا ہم سب کو بھی گھر واپس جانا ہے ہم سنگل پیس واپس آئے ہیں اور سنگل پیس واپس جانا چاہتے ہیں ہم کو اپنی اہلیہ کو بھی مو دکھانا ہے بچوں کا بھی صبح میں سلام لینا ہے تو امید کہ آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے تو خواتین و حضرات میں نے بہت سماہ خراشی کی اب میں چاہوں گا کہ بازابتہ مشاہرے کا آغاز ہو مجھے یقین ہے کہ مجھے گلی مرہوم کے اس شیر کو دہرانے کی نوبت نہیں آئے گی کیا بتاؤں مل گئے کیسے خدر دانا مجھے کیا بتاؤں مل گئے کیسے خدر دانا مجھے شیر بھی پڑھنا کتے مطلب بھی سمجھانا کتے اس سے پہلے کہ یامین خطیب صاحب کو یہاں زہمت دوں حضرت سلیمان خطیب مرہوم کی شائری سے متعلق بس دو تین باتیں اختصار کے ساتھ بخول عابد علی قان صاحب مرہوم بانی اس سیاست روزنا کہ حضرت سلیمان خطیب صاحب کی شائری واح سے شروع ہو کے آہ پہ ختم ہوتی ہے اور سلیمان خطیب صاحب نے اپنی شائری اپنی نظموں اپنی گیتوں کے ذریعے ہمارے سماج کو ہمارے معاشرے کو ہمیشہ آئینہ دکھایا ہے جو آئینے سے ملا آئینے پر جھنجلایا جو آئینے سے ملا آئینے پر جھنجلایا کسی نے اپنی کمی کی طرف نہیں دیکھا میں دعوت دیراں ہوں حضرت سلیمان خطیب صاحب کے صاحبزادے یامین خطیب صاحب کو خطیب صاحب کے اس خطے کے ساتھ زندگی کو اپنی کیا بولوں زندگی کو اپنی کیا بولوں جیسے جو رو غریب کی یارو گاہ ہستی ہے گاہ روتی ہے نظم جیسے خطیب کی یارو یامین خطیب میں ان سے درخواست کروں سبیت اس دل اس دل میں مہکتے ہوئے جذبے نہیں ملتے زخموں کو سیا جائے تو غم کم نہیں ہوتا مرہم کیا ہمیں ملتے شب چاند ستاروں کی تو محفل بھی سجی تھی شب چاند ستاروں کی تو محفل بھی سجی تھی متلاشی ہیں جس کی میری نظریں نہیں ملتے مسکان کہاں کرتی ہے مسکان کہاں کرتی ہے دوری کا مداو مسکان کہاں کرتی ہے دوری کا مداو ایک فاصلہ آجاتا ہے جب دل نہیں ملتے مسکان کہاں کرتی ہے مسکان کہاں کرتی ہے دوری کا مداو مسکان کہاں کرتی ہے دوری کا مدعویٰ ایک فاصلہ آجاتا ہے جب دل نہیں ملتے احباب ہے ناراض کے یامن نہیں ملتا احباب ہے ناراض کے یامن نہیں ملتا اقلاس نہیں تمہیں تو پھر ہم نہیں ملتے جب دل نہیں ملتے حضرت سلمان خطیف صاحب نے کہا تھا کہ لوگ ملنے کو کھل کے ملتے ہیں لوگ ملنے کو کھل کے ملتے ہیں دل کے غنچے مگر نہیں کلتے یہ تو ایک ہاتھ کی صفائی ہے ہاتھ ملتے ہیں دل نہیں ملتے اور یامین خطیف صاحب نے بھی اپنے والد محترم کے اس پیام کو اپنی شاعری کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے یامین خطیف صاحب ہجی ہوا گیا چھوڑو وہ کس سے کئی کو نکال رہے ہیں ہجی ہوا گیا چھوڑو وہ کس سے کئی کو نکال رہے ہیں بیٹے بیٹے چپیل خبران سے مردے نکال رہے ہیں ہاں 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 کہنے سب مومے کے پورے دانتاں گئے ہو شایہ نہیں اب آخری وقت کئی کو پیٹ سپاہاں نکال رہے ہیں آج چھوڑو ہاتھو مٹھی پڑو یہ کہاں کے نکر ہے وہ آج چھوڑو ہاتھو مٹھی پڑو یہ کہاں کے نکر ہے اکل کوڑی کی نہیں ہے دیکھ کو دیدے مڈکا رہے ہیں آج چھوڑو ہاتھو مٹھی پڑو یہ کہاں کے نکر ہے اکل کوڑی کی نہیں ہے دیکھ کو دیدے مڈکا رہے ہیں آرے اب تو بھی خدا کے واسطے پچھا میرا چھوڑو آرے اب تو بھی خدا کے واسطے پچھا میرا چھوڑو پتنہ کانکان سے کلا کو جو میرے جھاڑا میں اٹکا رہے ہیں کیا بات ہے بہت خود سوہ بہت خود سوہ ارے اب تو بھی خدا کے واسطے پچھا میرا چھوڑو پتنہ کان کان سے کلا کو جو میرے جھاڑا میں اٹکا رہے تمہارے کھیلان بھی پیارے کسی نیتا سے کچھ کم نہیں ہے تمہارے کھیلان بھی پیارے کسی نیتا سے کچھ کم نہیں ہے سڑکسید ہی آگے اور تم لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں آرے کیا کہنے سے کیا انداز ہے سب مکرر سب تمہارے کھیلان بھی پیارے کسی نیتا سے کیا کم ہے سڑکسی دی ہے آگے اور تم لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں ارجلے نا کسی کی زلفوں سے اچھا نہیں ہوتا ارجلے نا کسی کی زلفوں سے اچھا نہیں ہوتا لپٹلے کو گرے تو مو کے دانتاں بھی گر جاتا ارے کیا بات ہے مقرر سا ایک بار اور گرا دیجئے حلق میں ہو جانا ہے دانتا ارجلے نا کسی کی زلفوں سے اچھا نہیں ہوتا لپٹلے کو گرے تو مو کے دانتاں بھی گر جاتا لگے ہیں چھت کو دی دے لگے ہیں چھت کو دی دے پر ہمارا دل یہ کہتا ہے لگے ہیں چھت کو دی دے پر ہمارا دل یہ کہتا ہے لبسٹک بتانے اپنی میرے آنکھیاں میں وہ آتا ہے بلاوا ان کا آیا ہے وہ بھی دندہارے کیا آئے گی پر میرا دل یہ بھی کہتا ہے انہوں اپنے بابا کو بھی لاتے ہیں نظم کا عنوان ہے ساری صورت دامات کی شکایق اچھی بات سب زیادہ گھر جوائی حضرات یہاں پر موجود سب سمجھ رہو میں بیچارے چاہتے ہیں کہ اپنا کچھ ذکری نہیں ہو رہا کیا بات ہے دامات کی شکایت حضرت کے احترام میں پیش کر رہے ہیں چلیے دامات کی شکایت پھولاں کے گجرے سے بالا سجا کو پھولاں کے گجرے سے بالا سجا کو ہجڑی سو صورت کو میک اپ کرا کو ہجڑی سو صورت کو میک اپ کرا کو دھوکے سے اچھا مجھے گھوما کو دھوکے سے اچھا مجھے گھوما کو ہندہ بنائیں مجھے سب کو چھپا کو ہندہ بنائیں مجھے سب کو چھپا کو دے رہے ہیں بڑی کو چھوٹی بطا کو آہاں ہاں 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 ہوو ہوا ہوا کیا خفیہ بات ہے سب یہ تو دین دھرم کے بات آن کر کو انہوں دے رہے ہیں بڑی کو چھوٹی بطا کو برچ سیٹریفیگیٹ بھے ڈیٹا برچ چینج کریں پورا ثبوت ہے میرے پاس ڈیلیوری لیٹ کریں پھولا کے گجرے سے بالا سجا کو پھولا کے گجرے سے بالا سجا کو اجڑی سو سورت کو میک اپ کرا کو دھوکے سے اچھا مجھے گھوما کو اندھا بنائے مجھے سب کچھ چھپا کو ڈالیں بلا میرے گلے ملا کو ڈالیں بلا میرے گلے ملا کو ڈالیں بڑی کو چھوٹی باتا کو باتا بڑے بڑے انہوں مرچی لگا کو چندیاں دیئیں چر پھٹکے اٹھا کو دنیا جو حسری ہے داتاں دیخا کو مائی باہر نکل رون ہو کو چھپا کو دنیا جو حسری ہے داتاں دیخا کو مائی باہر نکل رون ہو کو چھپا کو گربورہ لوٹیں سالے ہمارا گھر بز گیا ان کا میجے لوٹھا کو نکو پڑھ رہے وہ بوڑی میں جا کو نکو پڑھ رہے وہ بوڑی میں جا کو کیتہ بولے تھے لوگا میجے بٹھا کو نکو پڑھ رہے وہ بوڑی میں جا کو کیتہ بولے تھے لوگا میجے بٹھا کو دوستان ساتھا رہیں چھڑھا نہیں کر کو دوستان ستا رہیں شڑکانی کر کو مردے کو مار رہیں لاتھی اٹھا کو دوستان ستا رہیں شڑکانی کر کو مردے کو مار رہیں لاتھی اٹھا کو امام بھی نمبری بیٹی بھی نمبری باوہ بھی چارا تلمونڈی باکوا امہ بھی نمبری بیٹی بھی نمبری باوہ بیچارہ تلمنٹی بھاکو سالیاں تو یامین کہنے کی نہیں ہے سالیاں تو یامین کہنے کی نہیں ہے ہر وقت لڑتے ہیں دیدے بتاکو انشاءاللہ دوبارہ برکے بار بار ہم سنیں گے یامین خطیف صاحب نے خطیف صاحب کے اس خطے کی پوری پوری اکاسی کی ہے کہ بچوں کو میرے یارب جینے کا تُو ہنر دے بچوں کو میرے یارب جینے کا تُو ہنر دے آنکھیں تو دی ہے تُو نے آنکھوں میں کچھ نظر دے آنکھیں تو دی ہے تُو نے آنکھوں میں کچھ نظر دے بیٹی ہو چاند بی بی بیٹا ہو ٹی پو جیسا بیٹی ہو چاند بی بی بیٹا ہو ٹیپو جیسا ورنہ تُو میرے مالک ماں کو بانچ کر دے انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ سلمان خطیب صاحب کی شما ہے یہ تا حیات یہ رہتی دنیا تک یہ جلتی رہے گی اور اس شما کو جلانے میں ان کے تمام افراد قاندان کے ساتھ یامین خطیب صاحب جیسی شخصیت بھی شامل ہے دکنی جس انداز سے پڑھ رہے تھے تو حضرت سلمان خطیب صاحب کی یاد نازع ہو رہی تھی میری دولت کو منجے سب کو مٹھی میں ملا دالے میری دولت کو منجے سب کو مٹھی میں ملا دالے محبت کرتے کرتے بیچ ادھر جھنڈی ہیلا دالے بس اتا پوچھنا تھا کیا ہوا میری محبت کا بس اتا پوچھنا تھا کیا ہوا میری محبت کا نوے آشق سے ہوتل میں میجھے جوتے کھلا ڈالے بہت بچ کے رہنے کا زمانہ آہیں صاحب تو میں اب دعوت دے رہا ہوں بمبئی سے تشریف لائے شاہر سراج شولاپوری کو اور انہی کے اس خطے سے میں انہیں دعوت کلام دوں گا یہ سراج شولاپوری فرماتے ہیں کہ پڑی لکھی بیگم کو ڈرنا کتے اب کیا حالات ہے اللہ بہتر جانے بمبئی شفٹ ہو گئے ہیں شولاپور چھوڑ دیئے ہیں اب بیگم شولاپور میں ہیں انہوں بمبئی میں ہیں پڑی لکھی بیگم کو ڈرنا کتے میں سب کام گھر کے بھی کرنا کتے انہوں جنس ٹی شٹ پہنٹا ہی کتے انہوں جنس ٹی شٹ پہنٹا ہی کتے میں لنگی لپٹ لے گو پھر نا کتے سراج شولاپوری اب ان کے کیا حالات ہے آپ مولا جاتے ہیں چار مصرے کے ایک جہتی کا دیش میں جھنڈا دھرنے والا مائج کتے ایک جہتی کا دیش میں جھنڈا دھرنے والا مائج کتے پولیس جب بھی فائر کری تو مرنے والا مائج کتے ایک جہتی کا دیش میں جھنڈا دھرنے والا مائج کتے پولیس جب بھی فائر کری تو مرنے والا مائج کتے ایک جہتی کا دیش میں جھنڈا دھرنے والا مائج کتے پولیس جب بھی فائر کری تو مرنے والا مائج کتے یہ کیسا کانون ہمارے دیش میں آیا نہیں معلوم بم کے دھما کے کہیں بھی ہوندے کرنے والا مائج کتے ایک جہتی کا دیش میں جھنڈا دھرنے والا مائج کتے پولیس جب بھی فائر کری تو مرنے والا مائج کتے یہ کیسا کانون ہمارے دیش میں آیا نہیں معلوم بم کے دھما کے کہیں بھی ہوندے کرنے والا مائج کتے اور یہ چار مصر آپ سماعت کریں کہ علم نہیں ہے جس موضوع کا اس موضوع کو چھڑو مت علم نہیں ہے جس موضوع کا اس موضوع کو چھڑو مت پتھر جیسا جم کے رہ جاؤ کیچر جیسا پھلو مت علم نہیں ہے جس موضوع کا اس موضوع کو چھڑو مت پتھر جیسا جم کے رہ جاؤ کیچر جیسا پھلو مت جس پانی کا اندازہ نہیں اس میں ڈوب کو مر جائیں گے تہرنے کو جب نہیں آتا تو لوٹے میں بھی جھاکو مت مقرر سب نہیں سب یہ کچھ آپ پوری پورے جوش اور خروش کے ساتھ سنائیں گے مقرر سب ایک ہوتا اور علم نہیں ہے جس موضوع کا اس موضوع کو چھڑو مت پتھر جیسا جم کے رہ جاؤ کیچر جیسا پھیلو مت جس پانی کا اندازہ نہیں اس میں ڈوب کو مر جائیں گے تہرنے کو جب نہیں آتا تو لوٹے میں بھی جھاکو مت اور چار مصرے میں آپ سبھی بڑے حضرات کا احترام کرتے ہوئے حضر کر رہا ہوں سمانت کریں کہ جو لوگ بڑے ہیں سو بڑے ہیں میاں سراج جو لوگ بڑے ہیں سو بڑے ہیں میاں سراج سب لوگ ان کی سف میں خڑے ہو نہیں سکتے جو لوگ بڑے ہیں سو بڑے ہیں میاں سراج سب لوگ ان کی سف میں خڑے ہو نہیں سکتے کردار لازمی ہے بڑے پن کے واسطے اس طلپے خڑے رہ کے بڑے ہو نہیں سکتے یہ میری طرف ملکہ آپ کو بھی ہونا ہے بلکہ آپ کو تو سڑھی ہونا پڑتا ہے ملکہ ہاتھ ڈاکٹر سے یہ کیا کرتے ہو مولا آنا ملکہ ہاتھ ڈاکٹر سے یہ کیا کرتے ہو مولا آنا بھلے لوگوں کے حق میں کیوں برا کرتے ہو مولا آنا دوا کھانے کی اوپننگ پر صحیح ہے فاتحہ لیکن دوا کھانے میں برکت کی دعا کرتے ہو مولا آنا آپ اٹمیٹ کری دالو مولانا کو اٹمیٹ کر دیو آپ اٹمیٹ کری دالو مولانا کو اٹمیٹ کر دیو ملکہ ہاتھ ڈاکٹر سے یہ کیا کرتے ہو مولا آنا بھلے لوگوں کے حق میں کیوں برا کرتے ہو مولا آنا دوا کھانے کی اوپننگ پر صحیح ہے فاتحہ لیکن دوا کھانے میں برکت کی دعا کرتے ہو مولا آنا اور دھونڈیا پڑوس میں بھی گلی بھی چھان ماریا چھت پو بھی نہیں دیکھیا انہوں نے جیرے باہم دکھ رہے ڈھونڈیا پڑوس میں بھی گلی بھی چھان ماریا چھتپو بھی نہیں دکھیا انہوں نے زیرے بام دکھ رہے دو دن سے ڈھونڈ رہوں میں مرغا ہے میرا غائب مولانا مو چھپا رہے ان کا کام دنگ رہا بڑوں کی گلتی نہیں پکڑتی آتا ارے چار مصرے کے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ہمارے چار سو یارو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ہمارے چار سو یارو نظر آتے ہیں جو ہم کو دکھاوے کے اجالے ہیں کوئی لیڈر اگر اردو کے حق میں بات کرتا ہو سمجھ لینا وطن میں پھر الیکشن ہونے والے ہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ہمارے چار سو یارو نظر آتے ہیں جو ہم کو دکھاوے کے اجالے ہیں کوئی لیڈر اگر اردو کے حق میں بات کرتا ہو سمجھ لینا وطن میں پھر الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ چار مصرے بھی آپ برداشت کریں کہ کس قدر سچا مسلمہ ہوں مجھے تم دیکھ لو صاحب ایمان ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں میں کس قدر سچا مسلمہ ہوں مجھے تم دیکھ لو صاحب ایمان ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اور جب بھی کانوں تک میرے آئے معزن کی صدا اپنی ٹی وی کی ذرا آواز کم کرتا ہوں میں خیر یہ تعلیمی میدان میں تھوڑی سی خامی آئے آپ سمجھ کریں کہ بڑا بیٹا سیانہ ہے کلیکٹر بن کو دکھ لیں گا بڑا بیٹا سیانہ ہے کلیکٹر بن کو دکھ لیں گا جو چھوٹا ہے سو گنڈا ہے مینیسٹر بن کو دکھ لیں گا بڑا بیٹا سیانہ ہے کلیکٹر بن کو دکھ لیں گا جو چھوٹا ہے سو گنڈا ہے منیسٹر بن کو دکھ لیں گا جو منجلہ ہے اسے اردو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتی تو ظاہر ہے کسی اسکول میں ٹیچر بن کو دکھ لیں گا یہ چار مصرے بطور مزا آپ سماؤں تالیاں کم بجریں ٹیچرہاں زیادہ ہائشہ ایک نوکر اپنی مالکین کو ڈاٹ رہا ہے چار مصرے سماؤں جب دیکھو تب زگزگ کر رہے ہیں جب دیکھو تب تانے دے رہیں کیا ہے جی کیا ایسا ہو ایسا نوکر سمجھیں میرے کو جب دیکھو تب زگزگ کر رہے ہیں جب دیکھو تب تانے دے رہیں کیا ہے جی کیا ایسا ہو ایسا نوکر سمجھیں میرے کو دیکھو مالکین سمجھا دے رہا ہوں اتتے باتا کرنا نہیں باتا سنکو چوب بیٹنے کیا شوہر سمجھیں میرے کو جب دیکھو تب زگزگ کر رہی جب دیکھو تب تانے دے رہی کیا ہے جی کیا ایسا ویسا نہ کر سمجھیں میرے کو دیکھو مالکن سمجھا دے رہا ہوں اتتے باتا کرنا نہیں باتا سنکو چوب بیٹنے کیا شوہر سمجھیں میرے کو اور بڑھے پن میں سولویں چالا نہیں چلتے چہرے پو آرہیں سو جھریاں نہیں ٹلتے بڑھے پن میں سولویں چالا نہیں چلتے چہرے پو آرہیں سو جھریاں نہیں ٹلتے بیوٹی پارلر کئی کو جارہیں بے گم تم مرزا گئے سو پھولاں پھرسی نہیں کھلتے بڑھے پن میں سولویں چالا نہیں چلتے چہرے پو آرہیں سو جھریاں نہیں ٹلتے بیوٹی پارلر کئی کو جارہیں بے گم تم مرزا گئے سو پھولاں پھرسی نہیں کھلتے اور یہ میری محبت کا تلخ تجربہ دیکھئے ایک مشورہ آپ کے لئے بھی ہائے فقط گھاٹا میاں عشق و سنم میں کچھ بھی نہیں ہائے فقط گھاٹا میاں عشق و سنم میں کچھ بھی نہیں صحیح بتا رہاں گیسووں کے پیچو خم میں کچھ بھی نہیں ہائے فقط گھاٹا میاں عشق و سنم میں کچھ بھی نہیں صحیح بتا رہاں گیسووں کے پیچو خم میں کچھ بھی نہیں پیار کے چکر میں اس کے چار دن سپڑا تھا مہیں چار دن کے بعد دیکھا ایٹی ایم میں کچھ بھی نہیں ایک بار اور چکر لیو آپ کیا ہے ایٹی ایم میں ایک بار اور چکر کے بول دیو آپ خدا کے باس سے چکر لیو کچھ تو ہوں گا ایک بار اور مکرر ہاں فقط گھاٹا ہم یہ ہے عشق و سنم میں کچھ بھی نہیں صحیح بتا رہا ہوں گیسووں کے پیچو خم میں کچھ بھی نہیں پیار کے چکر میں اس کے چار دن چپڑا تھا مہیں چار دن کے بعد دیکھا ہے ایٹی ایم میں کچھ بھی نہیں سلیمان گھتیب میموریل ایڈکیشنل کلچرل اور چیریٹیبل ترسٹ گلبرگا انڈیا